اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالجلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجو ایجوکیشنل اسٹوڈیو دوستو میں نے جو پچھلا ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سندھ ایونیسٹی کے انٹی ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کو کچھ ہی ٹائم میں بہت اچھا تیاری کیسے کرنا چاہیے اور آپ کو پاس پیپر سے کس طرح تیاری کرنا چاہیے آپ کو ریلیٹڈ کسٹن سے تیاری کس طرح کرنا چاہیے وہ میں نے مکمل آپ کو بتایا تھا اور آپ کے ساتھ ٹوکے فورٹین کے جنرل نالج کے کسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اس کے ریلیٹڈ کسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹوکے فورٹین کا جنرل سائنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ریلیٹڈ کسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ وہ یاد کر لیں انشاءاللہ آپ بہت اچھا تیاری کر لیں گے میں آپ کو بہت اچھا تیاری کرواؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو 2K15 کے بھی 2K16 کے 17 کے 18 کے 19 کے 12 کے سب پاس پیپر سے آپ کو انشاءاللہ تیاری کرواؤں گا اس کے ریلیٹڈ کوششن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے اور آپ آسانی سے ٹیسٹ پارس کر سکیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ارض ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کے ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پوچھیں دوستو بہت سارے دوستے سے ہیں جو صرف ویڈیو دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ان سے ارض ہے کہ حسنا آفزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بھی questions آپ کو پوچھنا ہے تو وہ آپ comments box میں پوچھ سکتے ہیں اور میں نے description میں اپنے whatsapp group کا link بھی دے دیا ہے وہ join کر کے آپ وہاں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے suggest بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح ویڈیو بنائیں ہو سکے میرے ویڈیوز میں کچھ خامیاں ضرور ہوں کیونکہ کوئی بھی انسان perfect نہیں ہوتا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامیاں ضرور ہوتی ہیں اس طرح شاید میرے میں بھی خامیاں ہیں تو وہ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو درست کر سکوں تو چلو دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو چلو دوستو 2K14 کے جنرل سائنس کے پہلے question کے طرف چلتے ہیں اس کا سوال ہے کہ chemical formula of common salt common salt کا chemical formula کونسا ہے تو اس کا صحیح answer ہے نیسیل تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ chemical formulas ہیں وہ آپ لازمی یاد کر لیں تاکہ آپ کو اگر اسی طرح کوئی بھی question آئے تو آپ بس سلوی ڈیوڈیوонч کا فارمولا کلوراٹ کا فیروز ہائیڈوژین سلفائیڈ کا فارمولا اور ہائیڈو کلورک ایسٹ کا فارمولا تو جلو دوستو کوششن نمبر سیکن کے طرف چلتے ہیں یعنی کہ کوششن نمبر فیفٹی ٹو فیروگ ڈاز نوٹ ہیو فیروگ کے پاس کیا نہیں ہوتا تو اس کا صحیح انسر ہے ریپس فیروگ کے پاس ریپس نہیں ہوتے اور فیفٹی تھری نمبر پر کوششن ہے فوڈ بگنس ان فوڈ ڈائیجیسن کہاں سے ہوتا ہے شروعات اس کی کہاں سے ہوتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے ماؤت کوششن نمبر فیفٹی ٹو پوٹاش علیم فٹکری جو پانی کو صاف کیا جاتا ہے پیوری فائی کیا جاتا ہے اس میں فٹکری کیوں استعمال کرتے ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے یعنی کہ گیسز ریمو کرنے کے لیے فٹکری استعمال کرتے ہیں اور یاد رہے کہ بیکٹریہ یا جمز کو ریمو کرنے کے لیے کلورین یا کلورومائن استعمال کرتے ہیں کوششن نمبر فیفٹی فائف کے طرف چلتے ہیں کمپاؤنڈ ہے ایلیمنٹ ہے مکسچر ہے یا الیکٹرو لائٹ ہے تو اس کا صحیح انصر ہے کہ ہوا جو ہے مکسچر ہے کیونکہ ہوا کے اندر اکسیجن بھی ہوتا ہے کاربان ڈائی آئیکسائیڈ بھی ہوتا ہے نائٹروجن بھی ہوتا ہے میتھن بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح کے بہت سالے گیسز مل کر ہوا بناتے ہیں یعنی ہمارا ایٹموسفیر بناتے ہیں اور کمپاؤنڈ وہ ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس مل کر ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور ایلیمنٹس صرف ایک مادہ ہو اسے ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اکسیجن بھی ہو سکتا ہے نائٹروجن بھی ہو سکتا ہے کاربان بھی ہو سکتا ہے اس طرح بہت سارے ایلیمنٹس ہیں 56 نمبر پر سوال پوچھ رہا ہے یعنی اوزون لیئر کہاں تک محدود ہے تو اس کا صحیح انصر ہے اور کوششن نمبر 57 ہے کیمیکل نیم آف لافنگ گیسز کیمیکل نیم لافنگ گیسز کا کیا ہے تو اس کا صحیح انصر ہے نائٹروس اکسائیڈ تو اس طرح بھی پوچھ سکتا تھا کہ لافنگ گیسز کا فارمولا کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کچھ جو کامن چیزیں ہیں ان کے آپ نام بھی یاد کر لیں اور ان کے کیمیکل کمپاؤنڈز بھی یاد کر لیں اور ان کے کیمیکل فارمولاز بھی یاد کر لیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے کیمیکل فارمولا بھی یاد کر لیں اور بلیچنگ پاؤنڈر کا بھی آپ لازمی یاد کر لیں اور کلورو فارم بھی آپ لازمی یاد کر لیں اور چاک ماربل یہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں کاسٹک پوٹاش بھی آپ لازمی یاد کر لیں کاسٹک سوڈا بھی آپ لازمی یاد کر لیں ڈرائی آئیس یہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں ڈرائی آئیس کاربان ڈائیکسائیڈ کو ہی کہتے ہیں مگر وہ سولیڈ فارم میں ہوتا ہے اور جب زم بھی اس کا بھی فارمولا بلازمی یاد کر لیں جو کوششن نمبر 58 ہے ارث پر سب سے زیادہ سخت چیز کونسی ہے تو اس کا صحیح انصر ہے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ ارث پر سب سے زیادہ سخت ترین چیز ہے اور کوششن نمبر 59 ہے پینسل میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے تو اس کا صحیح انصر ہے گرافٹ اور جو کوششن نمبر 60 ہے اس میں پوچھ رہا ہے which gas is filled in light electric bulb light electric bulb ہے اس میں کیا فل کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح انصر ہے آرگون نائٹروجن یعنی کہ آرگون بھی فل کیا جاتا ہے اور نائٹروجن بھی فل کیا جاتا ہے اور یاد رہے کہ کچھ کوششن سے سے ہوتے ہیں جس میں A پر آرگون دیا جو جاتا ہے اور B پر نائٹروجن دیا جاتا ہے جیسے ہی بچے دیکھتے ہیں کہ A آرگون ہے تو وہ فوراں فل کر دیتے ہیں تو یاد رہے کہ کچھن کو پورا پڑھنا اور آپ اس کے آفشنل بھی پورے دیکھنا ہو سکتا ہے اس طرح کے اور بھی انصر ہو تاکہ وہ بھی آپ صحیح کر سکیں اگر A پر آرگون دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بلم میں A آرگون ہے تو جلدی سے وہ فل کر دیتے ہیں وہ بھی کچھن رونگ ہو جاتا ہے اگر وہ آپ غلط کر کے دوسرا فل کریں گے تو بھی وہ انصر آپ کا مٹی فل فلنگ کے وجہ سے وہ کچھن بھی آپ کا غلط ہو جائے گا تو ہمیشہ کچھن کو مکمل پڑھنا کچھن بھی پڑھنا کچھن کے جو آفشن ہے وہ بھی آپ کو لازمی پڑھنے ہوں گے کچھن نمبر سکسٹی ون ہے موسٹ کامن ایلیمنٹ آن دی ارث کرسٹ ہے اور جو ارث کی کرسٹ ہے اس پر کامن ایلیمنٹ کون سا ہے اکسیجن ہائیڈوجن سلکون الیمینیم تو اس کا صحیح انصر ہے اکسیجن یاد رہے کہ اکسیجن جو ہے وہ 49.5% ارث پر موجود ہے اور جبکہ سلیکون 28% موجود ہے جبکہ الیمینیم 8% موجود ہے اور کچھن نمبر سکسٹی ٹو ہے سب سے بڑا پلانیٹ سولر سسٹم کا کونسا ہے تو یاد رہے کہ کوئی بھی پاسٹوے پر آپ سلیکن ایلیمنٹ کی اٹھا لیں اس میں سولر سسٹم کے بارے ایک سوال لازمی آتا ہے یعنی کہ اگر آپ جنرل سائنس اٹھا لیں تو جنرل سائنس میں سولر سسٹم کا ایک سوال لازمی ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جو سولر سسٹم ہے اس کے آپ بڑے سے بڑا پلانیٹ بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا بڑا پلانیٹ بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے اور سب سے گرم ترین پلانیٹ بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے اور سب سے تھنڈا میں تھنڈا پلانیٹ ہے وہ بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ وہ یاد کر لیں تو سب سے بڑے سے بڑے پلانیٹ ہے وہ ہے جوپیٹر اور سب سے چھوٹے سے چھوٹا پلانیٹ ہے وہ ہے مرکری اور سب سے جو تھنڈا پلانیٹ ہے وہ ہے نیپچون اور سب سے گرم ترین پلانیٹ ہے وہ ہے وینس اور آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ جو سورج کو نزدیک جو پلانیٹ ہے وہ ہے مرکری اور سب سے جو تیز پلانیٹ ہے وہ بھی ہے مرکری اور سب سے جو سلو پلانیٹ ہے وہ ہے نیپچون اور سب سے جو نزدیک ارث کو جو پلانیٹ ہے وہ ہے وینس تو کوشن نمبر 63 کے طرف چلتے ہیں بلب کو کس نے انوینٹیٹ کیا تھا تو اس کا صحیح انسر ہے فارمز ایڈیسن یعنی کہ ایڈیسن نے بلب کو ایجاد کیا تھا تو آپ کو کیا کنا چاہیے کہ کچھ کامن ایسی چیزیں ہیں جن کو انوینٹیٹ کیا تھا ان سائنٹسٹ کا نام آپ کو لازمی یاد کر لینا ہے ہو سکتا ہے ٹیلی وزن کے بارے میں پوچھے ہو سکتا ہے ریڈیو کے بارے پوچھے ہو سکتا ہے ایرو پلین کے بارے پوچھے تو آپ کو یہ لازمی یاد کر لینے چاہیے کیونکہ جنرل سائنس جو ہے نا وہ سینڈیو یونیورسٹی اس طرح کی کامن چیزیں پوچھتا ہے نہ کہ وہ دیپلی کوئی کونسٹنز پوچھتا ہے یعنی کہ کچھ کامن چیزیں ہوتے ہیں صرف وہی پوچھتا ہے تو آپ کو اس طرح کے انصر یاد کرنے ہیں جنرل سائنس میں کچھ بائیو کیمسٹری فیزک سے ایسے پڑھ کے آتے ہیں کہ ہمیں جنرل سائنس بہت آتا ہے اور ہم جنرل سائنس کے بیس کے بیس ہی کوششن انشاءاللہ صحیح کر دیں گے تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو اس طرح کے کوششن پڑھنے ہیں جو سینڈیو یونیورسٹی کے پاس پیپروں میں آئے ہیں اور یہ کامن ہے اور یہ بھی سائنس میں ہی آتے ہیں آپ کو یہ یاد کرنے ہیں تمام ہی اس کا نام بھی یاد کرنے میں اس سے آپ کی ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لازمی یاد کر ہی موسیقی موسیقی ٹرائپ کی یاد رہے کہ ہر پاسٹ پیپر میں اس طرح کے انسر نہیں آتے کچھ دو تین کسٹن ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے اٹھائے جاتے ہیں وہ آپ ایزلی سولو کر دیں گے انشاءاللہ یہ جو انسر کسٹن ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو کسٹن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کسٹن نمبر سکسٹی فائف ہے ہائیڈو جن واد دسکارڈ بائی ہائیڈو جن کس نے دسکارڈ کیا تھا اس کے ریلیٹڈ آپ کو کسٹن یاد کرنے ہیں تو ہائیڈو جن دسکارڈ کیا تھا ہینڈری کے وینڈ ڈش میں نے تو آپ کو کچھ کامن ایلیمنٹ ہیں ان کے آپ کو سائنٹس کے نام یاد کرنے ہیں کہ کس نے دسکارڈ کیے اس میں جو فسٹ ہے وہ سلیکون ہے دوسرا نمبر پر ہے اکسیجن ہے وہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں یہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لازمی یاد کر لیں اور یاد رہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پھرے ہسٹورک ہیں یعنی کہ ہسٹی سے پہلے ڈسکارڈ کیے گئے ہیں جیسے کہ گولڈ ہے سلور ہے ٹن ہے لیڈ ہے سلفر ہے مرکری ہے آئیرن ہے کوپر ہے کاربان ہے اور زنک ہے یہ دس ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ ہسٹی سے پہلے ڈسکارڈ کیے تھے یعنی کہ یہ ہسٹی میں کسی کا بھی نام نہیں ہے کہ یہ کس نے ڈسکارڈ کیے یہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں ہو سکے اس طرح بھی کچھ سائنٹس کے نام دیئے ہو یا اور ڈی نمبر پر پھر ہسٹورک لکھاؤ تو یہ دس ایسے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو اس طرح بھی آپ وہ انصر بھی صحیح کر سکیں جو نمبر سکسٹی سکس ہے وچھٹ پارٹ آف ہیومن بوڈی پروڈیوز بائل انسان کی کونسی پارٹ ہے جو بائل کو پروڈیوز کرتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے لیور یہ لیور میں ہی بنتا ہے اور جو نمبر سکسٹی سیون ہے ڈیسیز کارڈ بائی آئرن ڈیفیشنسی آئرن کی کمی کی وجہ سے کونسی ڈیسیز ہو سکتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے این ایمیا اور کچھ ایسے بیٹامنس ہیں جن کی کمی کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کے کوششن بھی ہر پاس پیپر میں نے اٹھا ہے اس میں ایک نہ ایک سوال لازمی آتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ میں پانچ چھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا بھی ایک کوششن آ سکتا ہے وہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں تاکہ وہ سوال بھی آپ حل کر سکیں تو اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ ویٹامن سی کی کمی ہے جس کی وجہ سے اسکیوروی ہوتا ہے اور ڈیفیشنسی آف ویٹامن ڈیفیشنسی آف ویٹامن بی کی کمی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے تو اس کا بھی صحیح انسر ہے انیمیا اور ڈیفیشنسی آف ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے ریکیٹس اینڈ اسٹیوم والے کیا یہ بیماریوں کے نعم ہیں اور جو ڈیفیشنسی آف ویٹامن اے ہے ویٹامن اے کی وجہ سے کون سی بیماری ہو سکتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے نائٹ بلٹنیس یعنی کہ رات کا اندھاپن کچھ ایسے آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے جو دن کے ٹیم تو دیکھتے ہیں مگر رات کے ٹیم نہیں دیکھتے تو ان میں ویٹامن اے کی کمی ہے یہ آپ لازمی یاد کر لیں اور کوششن نمبر سکسٹی ایٹ ہے دلہ آف انٹریا ایز آل سو نائن ایز دلہ آف انٹریا کسے کہتے ہیں کونسے لا کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے نیوٹرنس فس لا نیوٹرنس جو فس لا ہے اس کو دلہ آف انٹریا بھی کہتے ہیں اور جو کوششن نمبر سکسٹی نائن ہے ویچ گیس ایز یوز ایڈ ان ریفریجیٹر ٹو کول ٹھنگس یعنی کہ ریفریجیٹر میں اسی کونسی چیز استعمال ہوتی ہے جو چیزوں کو ٹھنڈیا کرتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہے ایمیونیا یہ بھی آپ لازمی یاد کر لیں اور جو کوششن نمبر سیونٹی ہے سینجی اسٹینڈس فارسینجی کا جو فل فام ہے وہ کیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے کمپریز نیچرل گیس یہ ویڈیو بہت بڑا ہو گیا ہے انشاءاللہ میں ایبریوییشن کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں آپ کو بیس یا تیس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اگر اس نیچرل میں اس طرح کا کوششن آیا تو اسی سے ہی آئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اس کے ساتھ بل ایکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپی کے ساتھ تب تک کے لئے ایج کو اجاز دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ